بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام توقیر احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہر ایڈوکیشن سسٹم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل امید ہے ہم سٹوڈن خیریت سے ہوں گے جس میں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسائنمنٹ کے نمبر کے حوالے سے آج کی ویڈیو بہت امپورٹن اور بہت خاص ہونے جاری ہے تمام سٹوڈنٹ کے لیے ہم ان کو بتائیں گے آج کس ویڈیو میں وہ اپنا کیسے اسائنمنٹ سے ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ تمام ٹوٹر نے جو نمبر لگانا سٹارٹ کر دی ہیں کافی حد تک کافی سٹوڈنٹ کے نمبر لگ چکے ہیں اس ٹیم تو آج کس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے یہی ڈسکس کریں گے سپرنگ دوہزر بائیس کے جو اسائنمنٹ اپلوڈ کی تھی سٹوڈنٹ نے ان تمام سٹوڈنٹ کے نمبر لگانا سٹارٹ ہو چکے ہیں ہم اب بتائیں گے آپ کو اب لوگ کیسے اپنے نمبر پورٹل پر آن لائن چیک کر سکتے ہیں گھر بیٹھے اپنے موبائل کے اوپر جلتے ہیں ویڈیو جانب ویڈیو جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل کو نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب لازمی کریں سبکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی بھی فیچر میں کوئی بھی نوٹفکیشن آتا ہے آپ ڈیٹ آتی ہے کسی قسم کوئی بھی انفرمیشن آتی ہے تو آپ کو فوری طور پر وہ مل جائے گی ساتھ ایک نوٹفکیشن پہ بھی کلک کرے تھا کہ ہر نیا نوٹفکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر کچھ سوال ہو تو کومنٹ میں پوچھ لیجئے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے گوگل پہ چلے جانے گوگل پہ آپ کیا کرنا ہے اے آئی ای او یو سارچ کر دینا ہے جیسے ہی آپ کے آئی ای ای او یو سارچ کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک option اگری دیکھائی دے رہا ہوگا اگاہی lms portal آپ نے اس کو کیا کرنا ہے open کر لینا ہے اگاہی lms portal کو اگاہی lms portal کو آپ Mかر لینا ہے آپ کے سامنے آگئی LMS کا پورٹل اوپن ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہ سامنے پہلا پہلا جو آپشن آ رہا ہے سپرنگ دو ازر بائس والا یہ والا آپشن یہ والا سپرنگ دو ازر بائس یہاں پر کچھ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے اس کو کروز کر دیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آن لائن ورکشاپ پلس آسائنمنٹ سامیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی ہی لنک میں اپنی ورکشاپ بھی اٹینڈ کریں گے اور آسائنمنٹ بھی اپلوڈ کی تھی اسی طرح ہی تھا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے لاغن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس کو لاغن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایڈی اور پاسورٹ مانگے گا ایڈی اور پاسورٹ کے آپ کے سامنے موجود ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے لاغن کر لینا ہے جیسے آپ لاغن کریں گے تو آپ کے سامنے پورٹل کیا ہو جائے گا اوپن ہو جائے گا اس طرح سے لائم ایس کا ایڈی اور پاسورٹ موجود ہوگا یہ ریجسٹریشن نمبر ہے وہ آپ کا ایڈی ہوگی اس کے ساتھ ہے ایڈی 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 یو ڈارٹ پی کے آپ نے کیا کرنا ہے لگا دینا ہے اور جو پاسورٹ ہے وہ یونیسٹری کی طرف سے تمام سٹوڈنٹ کو مہیا کیا گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے باری باری اپنے نمبر چیک کرنے ہیں تو آپ نے یہاں ایک اوپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر چلے جانا ہے اس کے اوپر چلے جانا ہے یہاں پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں اب یہاں ایک اوپشن آ رہا ہے گریڈز کا یہاں پر ایک اوپشن آ رہا ہے گریڈز کا یہ سامنے رہا ہے اوپشن گریڈز کا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اسٹوڈنٹ کے نمبر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کچھ کورس کے لگ چکے ہیں کچھ کے ابھی لگنے باقی ہیں کچھ کے لگ چکے ہیں اور کچھ کے ابھی لگنے باقی ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ سبجیکٹ وائز دیکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کلک کر لینا ہے یہاں پر کلک کر کے یہاں پر ایک آفشن آ رہا ہے my course کا آپ نے کیا کرنا ہے my course کو پر select کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں سارے اس میں option آ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کسی کو پر بھی یہ جو option آ رہے ہیں ورگ شاپ کا آپ لوگوں نے اس والے کو option کرنا ہے جہاں پر اس طرح کا option آ رہا ہوگا اس کے ساتھ کوئی ورگ شاپ کا کوئی attachment نہیں ہونے چاہیے آپ نے اس کو open کرنا ہے جیسے آپ اس کو open کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں assignment number one assignment number two آپ نے کوئی بھی select کرنی ہے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے نمبر دیکھ لینے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں نمبر لگے ہوئے ہیں ایٹی فائیو ہیں ہنڈرڈ میں سے ایٹی فائیو مارس ہیں اسی طرح آپ لوگ اپنے کیا کر سکتے ہیں اسی طرح اپنے آپ نمبر چیک کر سکتے ہیں اسائنمنٹس کے امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کیا کرنا ہے لائک ضرور کر دینا ہے کوئی بات ہو کوئی تو آپ نے کومنٹ میں پوچھ رہا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ